اسلام علیکم ناظرین پروگرام مقالمہ کے ساتھ آپ کا منزل فکر راحت حضر خدمت ناظرین پنامہ لیکس پر ہنگامہ ابھی جاری ہے بلکہ زوروں پر ہے ایک مہینہ گزر چکا پنامہ لیکس کے حوالے سے ابھی بھی سیاست میں گرمی موجود ہے اور جون جون موسم کی گرمی بڑھ رہی ہے تو تو سیاست کے اندر بھی گرمی زیادہ ہوتی جا رہی ہے پاکستان کی اگر سیاسی ہسٹری پر نظر دوڑائی جائے اور عام معمول کی پاکستان کے اندر جو مصروفیات اور زندگی ہے اس پر نظر دوڑائی جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایشو ایک ہفتہ یا ڈیڑھ ہفتے سے زیادہ ٹائم نہیں لیتا اور اس کے بعد وہ ایشو خود اپنی موت مر جائے کرتا ہے اس کی جگہ ایک نیا ایشو لے لیتا ہے اور وہ ایشو اور وہ ٹکر وہ بریکنگ نیوز اپنی جگہ موجود رہتی ہیں ان کی جگہ نئے ٹکر نئی بریکنگ نیوز اور نئے ٹاکشو ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن پناوہ لیگ سے ایک معینہ گزر چکا اب بھی یہ ایشو نہ صرف زندہ ہے بلکہ پوری طرح سے ترو تازہ ہے آج اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے ایٹی آرز پہ اتفاق کیا جس میں پرائم منسٹر کے استیفے کے مطالبے کو یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ کچھ پارٹیز اس پر اتفاق نہیں کرتی فریزک کا مطالبہ بھی کچھ پارٹیز کی طرف سے تھا کہ انٹرنیشنل فریزک ایکسپارٹس کو آنا چاہیے جو اس بات کی تصدیق کریں کہ کرپشن کیسے ہوئی ٹریل آف منی کیسے بنی پیسے باہر کیسے گئے کاغذات کی تصدیق کی جائے الزامات کی تصدیق کی جائے تو اس پہ بھی کہا گیا کہ اس لیے اس کو شامل نہیں کیا جارہا کہ اس پہ کچھ پارٹیز کا اتفاق نہیں تھا لیکن پندرہ نکات پہ اتفاق ہو چکا کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوگا جس کو پورا اختیار ہوگا جزا اور سزا کا پرائم منسٹر کے گھر سے پرائم منسٹر آپ پاکستان اور اس کی فیملی سے احتساب کا آغاز ہوگا انکواری کا آغاز ہوگا اور پرائم منسٹر کو اس ٹی و آر کے ذریعے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر کسی نمائندے کو نہیں بلکہ خود وہ کمیشن کے سامنے پیش ہو اور اس کے نتیجے میں کمیشن با اختیار طریقے سے فیصلہ کر سکے جزا سزا کا فیصلہ کرے گا نوے دن کے اندر کمیشن ریپورٹ پیش کرے گا اور اگر نوے دن کے اندر کمیشن کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچتا تو اس مدد کو ایکسٹینٹ بھی کیا جا سکتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بہرحال خوش آئند ہے یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی اے کو اس میں ٹرپ کیا جا رہا ہے پی ٹی اے کا جو سٹونز تھا بڑا کلیر کہ پرائم منسٹر مصطافی ہوں اور اس کے بعد انکواری سٹارٹ ہو تو اس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کا اتفاق ہوا ہے کہ سرے دس پرائم منسٹر کو مصطافی ہونے کا مطالبہ نہ کیا جائے پہلے انکواری کروا لی جائے اور اس کے بعد پرائم منسٹر کو مصطافی ہونے کے لیے کہا جائے کاف لیگ عوامی مسلم لیگ سمیت دیگر اپوزیشن جماعتیں تھیں اور آلموست تمام جماعتیں ان ٹی ارز پر متفق ہوئیں اور اس کا اعلان کیا گیا اس حوالے سے آج ہم مقالمہ کریں گے کہ پرائم منسٹر اگر اپنی نشست پر اپنی سیٹ پر اپنی کرسی پر موجود رہتے ہیں اور ان کی موجودگی میں اگر یہ انکواری اور انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا میرے ساتھ موجود ہیں جناب چمشید اقبال چیمہ آپ پی ٹی اے کے سینئر رہنمہ ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ان سیب خان برکی آپ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب آصف باچوا آپ کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے اور میمبر پنجاب اسمبلی ہیں چمشید اقبال چیمہ صاحب ٹی آر اوپر اتفاق ہو گیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی اے کا اتحاد بھی آپ کو مبارک ہو فیس بک پہ یہ چل رہا ہے کہ کرپٹ اپوزشن جماعتوں نے کرپٹ حکومت کے خلاف ٹی آر اس کو فائنل کر دیا ٹی آرز تو اس کو قوم کے لیے مبارک دی جائے یہ کیا کہا جائے دیکھیں اگر تو فرانزک ریپورٹ آڈٹ کے بغیر یہ ٹی آر میں شامل نہیں ہے تو پھر تو مجھے آپ کی بات ٹھیک لگتی ہے کہ پھر تو ایسے جیسے رسکیو کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم کو تو چونکہ بھی حتمی آئی نہیں رپورٹ سو اس لیے کہا نہیں کچھ آ سکتا کہ حتمی آئے تو پھر پتزلے گا ادر ویسے پہلے یہ بات کرنا پرورام آپ کا چونکہ رات آنے اور لیٹ ہونا ہے اور ہم پہلے ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک چونکہ سامنے نہیں آئے ٹی آر لیکن وزیراعظم اس بات پہ اتفاق نہ ہونا کہ وزیراعظم استعفہ دے یہ بات بزاعتہ خود ایک اس سارے معاملے کو مشکوک بناتی ہے کہ کچھ لوگوں نے ریسکیو کیا وزیراعظم کو اور مسلم لیگ نون پہ ریسکیو کیا آپ کا کیا حال ہے کہ پرائیم لینسٹر کو کلین چٹ دینے کا پروگرام ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ وزیراعظم اگر ریزائن کر بھی جاتے تو ان کی جگہ پہ مسلم لیگ نون کے ہی کسی بندے نے کسی ان کی امینے نے ہی وزیراعظم بننا تھا تو وزیراعظم اگر سٹیپ ڈاؤن کر کے یہ انکواری کراتے ہیں تو اس کی کریڈیبلیٹی زیادہ ہوتی لیکن اس سے فرق کیا پڑتا اگر اس کی فیملی کا کوئی اور شخص یا اس کا پلٹیکل ورکر اگر اس سیٹ پہ ہوتا تو وہ تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار والی بات ہوتی میں سمجھتا اس بات کی کریڈیبلیٹی پھر بھی زیادہ ہوتی اور اس کا ویٹیج زیادہ ہوتا اس بات کا اس وقت یہ جو ہے یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ریسکیو کیا جا رہا ہے لیکن چونکہ فائنل بات آئی نہیں ہے فائنل ٹیو آر آئے نہیں ہے آئیں گے تو صحیح پتہ لگے گا یہ بنیادی نکات کو سامنے آگئے ہیں جتنی چیزیں آپ کہہ لیں جو کچھ ملہب آپ کہہ لیں مال مزروکہ جو ملہب چوری کا مال جو پکڑا گیا ہے جو کچھ سامنے آ چکا اور پھر اس پہ آپ کہہ لیں کہ کنفیشن بھی ہو چکا اون بھی کر لیا گیا تو اس کے بعد اگر اس ملک میں وزیراعظم کسی بھی طریقے سے بری ہو جاتے ہیں تو پھر قانون اور انصاف کے جو آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی لوگ ذمہ دار ہیں ان پر بہت بڑا کوئسن مارک ہے سو اعتماد تو ٹوٹر اٹھ جائے گا برکی صاحب اپنامہ لیکس جس کی تحقیق کی بات ہو رہی ہے فرنزک ایکسپرٹس کو لانے کی بات ہو رہی ہے فرنزک ریپورٹ کی بات ہو رہی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ چار سو دنیا کے منجے ہوئے چینلسٹوں نے اس پہ تحقیق کی بہت سارے ایکسپرٹس نے اس کو دیکھا اور ایک عرصہ تک سالہ سال کی ایکسسائز کے بعد پھر ان پیپرز کو جاری کیا گیا تو کیا یہ کاغذات یہ ڈاکومنٹ تصدیق شدہ تحقیق شدہ اور ثابت شدہ نہیں ہے اب ان پہ تحقیق کی کیا ذورت ہے میرا خیال ہے جو انہوں نے انٹرنیشنل جو جنرلسٹ ہے انویسٹیگیٹف جنرلسٹ چار سو جنرلسٹ انہوں نے اس پہ انکوائری نہیں کی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ اے بی سی کامپنی کا مالک جو ہے اس نے پیسے کیسے بیجے کیا آپ نہیں بیجا کامپنیز کا ٹھیک ہونا افراد کا شامل ہونا یہ سارا تو تصدیق شدہ ہے یہ تصدیق شدہ ہے بگر آیا وہ چیز لیگل ہے یہی دیگر ہے پیسے فارمیشن آف اوورسیز کامپنی اس ٹوٹلی لیگل انڈر پاکستان لاز آلسو اس ٹوٹلی لیگل آپ جا کے کامپنی بنائیں اور آپ وہاں کاروبار کریں اگر تو وہ پیسہ آپ کا جینون ہے برکی صاحب کامپنی بنانے پہ تو ہمیں بھی اتراز نہیں ہے اگر برکی صاحب آپ کی ٹوٹل پراپٹی نہیں نہیں میں کہہ رہو اگر دس لاکھ رپے کیا ہے تو آپ کا بیس ارب رپیہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے تو آپ سے سوال تو کیا جا سکتا ہے یہ میں کہہ رہو نا ایس سچ کامپنی بنانا ایس سچ اس نوٹ ایلیگل اوکی فنڈز کا آپ نے دیکھنا ہے کہ فنڈز کی جو ٹرانسفر ہے جو جنریٹ ہوئے فنڈز وہ کہاں سے ہوئے منی ٹریل کیا بنتی ہے ہاں منی ٹریل کیا بنتی ہے نمبر ون نمبر ٹو ایس وقت یہ تو انہوں نے آپوزیشن دی ہے نا جی آیا وہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ بھی تو سوال ہے نا ہاں پریزیومنگ کہ جو آپوزیشن نے دے دیا ہے وہ اکس اپ کر لیں گے وہ اکس اپ نہ کہہ نہیں کرتے اچھا اس کا ایک اور پہلو بھی ہے اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جن دنوں میں پشلے دو چار دنوں میں یا دو ہفتوں میں اپوزیشن بار بار اسطیفے کا مطالبہ کر رہی تھی تو پرائیم منسٹر نے آگے سے ایک طرح سے یہ لفظ تھوڑا سخت ہے شٹ اپ کال دی انہوں نے کہا کہ سبر کریں کونسا اسطیفہ ابھی دوزہ ٹھارہ کے بعد بھی آپ انتظار کریں اور مجھے برداشت کریں انہوں نے تو یہ جواب دیا آگے سے تو اس کا مدلہ اپوزیشن پیچھے ہٹ گئے پیچھے نہیں میرے خیال اپوزیشن میں within اپوزیشن میں بھی مختلف دیکھیں یہ ایک پارٹی تو ہے نہیں کئی پارٹی ہیں کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے بڑا کلیر اس سے ادھا کلیر آج تک اس نے سٹانٹس نہیں لیا جو کوٹلی میں لکھا ہے کہ مودی کا یار جو ہے he must leave کرپشن کا سردار must leave پیرامن لیگز کا جو ہے مطلب ہے beneficiary he must leave بڑا اس سے کلیر کٹ کیا ہے اب بس جیسے ابھی میں نے کہا کہ نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ آج details کیا ٹی آرز کی آئی ہیں بیچ میں جو ہوتے ہیں جنرلیس وہ کچھ چیزیں لیگ بھی کریں گے کہ actual وہاں کیا position ہوئی ہے کیا جگڑے ہوئے اندرونی کہانی کیا پی اندرونی کہانی کیا پی برکی صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آنگا اور یہ بھی یقیناً آپ سے پوچھوں گا کہ جو پارٹیز پچھلے ایک عرصے سے opposition کا نام تو استعمال کر رہی ہیں لیکن حکومت کی الائیس ہے جیسے فضل الرحمان ہے این پی ہے ایم کیوم ہے یہ غیر الانیت اور پر الائیس ہیں تو ان کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے یہ opposition پارٹیاں کہلاتی کیسے فضل الرحمان تو نہیں گیا وہ نہیں گیا چلو اس نے اس لحاظ سے تو اچھا کیا آپ نے آپ کو ثابت کیا ہے کہ میں الائی ہوں باقی الائیس بھی ہیں اور opposition کا نام بھی استعمال کر رہی آسف باجوا صاحب اگر پرائم منسٹر مصطافی ہو کر یہ investigation کرواتے چیما صاحب کہتے ہیں کہ یہ زیادہ credible ہوتا بہتر ہوتا چونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اقتدار کی نہیں اقتدار کی سیاست کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایم ایل 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 ہن نے ہمیشہ اقتدار کی سیاست کی ہے اقتدار کی اقتدار کی اقتدار اچھا اور پچھلے جس طرح ان کے ساتھ ہوتا رہا تالے عزم آتے رہے جو جو کرتے رہے آپ کے سامنے ہی ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے لیے میرے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کون کس بات کو اپنے موہ سے نکالتا ہے اور پھر کون پیچھے چلا جاتا ہے اور کیوں ڈیس ہون کرتے ہیں اپنی بات کو موہ سے ایسی بات کیوں نکالتے ہیں جس سے ڈیس ہون کرنا پڑتا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سب کی ایک خواہش تھی کہ سپریم کورڈ آف پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کمیشن کے سربراہ ہو چھیک تو میاں صاحب نے تو خد لکھ دیا کہا دیا ٹھیک ہے جو وہ آجے اب گومٹ نے اپنے ٹیو آرز دیئے اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جو بھی ضرورت مسوس کریں کمیشن کے سربراہ وہ اپنے ٹیو آرز بنا سکتے ہیں تاکہ تمام معاملات کو تفتیش کی جا سکے لیکن اس کے باوجود جس طرح سے میاں صاحب نے کہا نا کہ صبر کریں صبر نام کی چیز نہیں ہے ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کیا کیا ٹیو آرز بناتے ہیں اور کس طرح شروع کرتے ہیں اس کے بعد اگر ان کو کوئی گریوینسز ہوتے تو پھر یہ ان کو خط لکھ سکتے تھے ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ جی ہماری یہ گزارشات ہیں ان کو بھی شامل کر لیں اب بھی آج کے بعد بھی ہونا کیا ہے ہونا یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے سپر وین میں سپر وین میں اور ٹیو آرز وہ بنائیں گے دیکھیں میاں صاحب نے تو کہہ دیا کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ کر لیں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہمیں کوئی اطرار نہیں ہے اور ان کا یہ کہنا کہ جی ایسی عوام میں یہ ایک باتیں کرنا کہ جی یہ پہلے میاں صاحب سے شروع کریں تو میاں صاحب نے یہ بھی کہہ دیا اوپن آکشن دے دیا کہ مجھ سے شروع کریں میں حاضر ہوں اور ان کا یہ کہہ دینا کہ جی میاں صاحب خود آئیں گے اپنے نمائندے کو نہیں بیجیں گے اس میں بھی یہ بھی ڈیبیٹیبل بات ہے دیکھیں کسی کے خلاف کوئی کیس سو کرتا ہے کوئی افیر درج ہوتی ہے کوئی پرائیوٹ کمپلینٹ ہوتی ہے تو اس شخص کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیگل ایڈوائزر کے ثروح کوٹ میں پیر ہو سکتا ہے کیا یہ کسی شخص کے فنڈمنٹل رائٹس کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں کیا یہ اپوزیشن والے آج دنیا کی کیا ایک نیا قنوم بنانا چاہ رہے ہیں کہ کسی کو یہ حق بھی نہیں دینا چاہ رہے کہ آپ اپنا لیگل ایڈوائزر مقرر کر سکیں چیمہ صاحب کیا پوری دنیا کے اندھر یہ انڈرسٹورڈ نہیں ہوتا کہ اگر کسی پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے ایک آدارہ ہوتا ہے جو اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے مسال کے طور پر انڈیا میں انڈیا میں بھی اس طرح کی جلسے جلوس ہوئے وہاں پہ ایک الزام آیا اور گورنمنٹ نے روٹین دو ججز کا ایک جوڈیشل کمیشن منایا اور وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں بہت سارے مبالک کے اندر لوگوں نے رسپانڈ کیا آئسلینڈ سے لے کے یہ اکرین تا ہے تو وہاں پہ پرمینسٹر بھی مصطافی ہو گئے یہ پاکستان میں جو موجودہ بھی ایکشن ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے یہ مٹی پاپ روگام ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا پوری میں نے کرپشن کم ہو رہی ہے اور اس کی وجہ جمہوریت جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے جہاں بھی جمہوریت اسٹیبلش ہوتی ہے وہاں پہ آپ کہلیں کہ کرپشن کم ہوتی ہے اور جب پوری دنیا میں ایک چیز کم ہو رہی ہو تو جہاں جہاں وہ زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ ایکسپوز ہو جاتی ہے یا اپنو کے سامنے آتی ہے پھر رائٹ آف ایکسپریشن جو ہے یا میڈیا اس کے ہوتے ہوئے پھر دیسا آپ کہہ رہے گا یہ جو آپ ٹکنالوجی آئی ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ٹرانسپریرنسی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور رائٹ آف ایکسپریشن نے لوگوں کے لئے ممکن نہیں رکھا کہ وہ زد کریں کرپشن پہ کرپشن پہ انسسٹ کریں کہ کرپشن ہمارا حق ہے کرپشن ہمارا حق ہے اگر یہ حق چین ہوں گے تو جمہوریت چین نہیں جائے گی یا اس ملک کا خدا نحاستہ وجود جائے وہ حطرے میں پڑ جائے گا سو وہاں تو بن گیا کہ پچیس تاریخ کوئی کنکلوڈ ہو گیا انڈیا میں تو جو پاناما لیگس آئیں اس کے مطابق کمیشن بن گیا معاید صاحب کہتے ہیں کہ ایسا مطالبہ کیوں کرتے ہیں جس سے پیچھے اتنا بڑے میں سمیتا ہوں کہ ہم نے کوئی اثر بڑی بات کیوں کرتے ہیں ہم نے قادر سے بڑی بات کرتی ہے پوزیشن پتہ نہیں ہے ہمارا قادر کیسے سمیتے ہیں یہ تو پاکستان کے ایک مزدور کا بھی حق ہے کہ وزیراعظم کو کہے کہ دیکھو آپ نے ٹیکس دیا چار سو چوہتر روپے اور آپ کے بیٹوں کے پاس اربون ڈالر آپ کے ہاندن کے بائیس فلیٹ ہیں بائیس فلیٹ ہیں اور آپ انیس سو ستر سے لے کے انیس سو اٹھانوے تک جو آپ نے میکسیمم ٹیکس دیا دو لاکھ اکاونزار روپے دیا اور باقی آپ کا دوسرا ہائی ایس ٹیکس تھا وہ پچاس دار تھا اور تیسرا ہائی ایس ٹیکس آپ کا پانچ ازار روپے تھا باقی سارے ٹیکس آپ کے ایک ازار روپے سے کم ہیں تو جس بندے نے یہ ٹیکس دیئے اور جس بندے نے انیس سو بھی اگر پوچھے تو اس کے قدس سے بات اونچی نہیں ہے یہاں کے چپسی پوچھے اس کے قدس سے بات اونچی نہیں ہے مجھے ایز 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 پالیٹیشن میں اگر پوچھتا ہوں مجھے باجوا صاحب یا کوئی اور ان جیسا بندہ کہتا ہے جناب آپ کے قدس سے اونچی ہے بھئی اس ملک کے ساڑھے انیس یا بیس کروڑ شہریوں کا جس کا جو بھی پوچھے گا یہ بات اس کے قدس سے اوپر نہیں ہے اوکے چیمہ صاحب مجھے یہاں بریک لینی ہے اور بریک سے جب واپس آئیں گے ایشو کو کانٹینیو کریں گے مہمان موجود ہے ویلکم ویک ناظرین پروگرم میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں جمشید اکبال چیمہ صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ اس ٹیو آر کے ذریعے جو پی ٹی ای کا سٹونز تھا اس کو پیچھے کر دیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی نے ساری اپوزیشن کو ایک طرح سے ہائی جیک کر لیا اور جو پی ٹی ای کا جینون سٹونز تھا کہ پرائیم منسٹر مصطافی ہوں اس سے بھی آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور اپوزیشن کو لیڈ کرنا پیپلز پارٹی نے شروع کر دیا بسیقل اس میں افیشل پوزیشن پی ٹی ای کی وہ تو ابھی عمران حان صاحب کی یا نیمور حقصہ وہ دیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ پی ٹی ای کا جو سٹونز ہے کچھ لوگوں نے ریسکو کیا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم کو اور جو پرانی حسنی کچھ لوگ ڈیوٹی پر ہے کچھ لوگ ڈیوٹی پر ہے سو اس میں مجھے تو پریویل کرتی نظر آئی ہیں جو بلاول صاحب کی پوزیشن تھی وہ تو سامنے پریویل کرتی نظر نہیں آئی جو فرشید شاہ صاحب کی پوزیشن تھی یا کچھ آر لوگوں کی تھی جسے کہتے ہیں کہ فرشید شاہ صاحب تو اپنی دیاریوں پر فوکس زیادہ ان کا جی ڈیفنیلی میں سمیتا ہوں کہ فرشید شاہ صاحب اور اوپرال جتنا بھی آپ کہلیں کہ پیسے ہیں کمائے ہوئے ان کو کھانے کا یا حضم کرنے کا وہ ڈیفنیلی نمبر ون پریویٹی تھی بسیلی پیپل پارٹی میں جو آپ کہلیں کہ کنفلکٹ آف انٹرس تھا وہ یہ تھا کہ یا آپ نے سیاست بچانی ہے یا پیسہ بچانا ہے کفشل لوگوں کا فرشید شاہ صاحب میں نے لیڈ کر رہے تھا گروپ کو جو کہہ دے پیسہ بچانا ہے رحمان ملک صاحب تھے اور راجہ پرویزہ شیف صاحب تھے اور بلاول صاحب اور ان کے جو آپ کہلیں حاکش اپروچ والے لوگ جو سیاست بچانا چاہ رہے تھے وہ میں سمیت اس میں ڈیفیٹ ہوئے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ نہیں سیاست نہیں پیسہ بچاؤ بسیلی کہ ریاست کا نام لیتے ہیں ریاست کے آٹ میں پیسہ بچا رہے ہیں ریاست آپ کہلیں کہ جو ہے نا ریاست والی بات ریاست اور جمہوریت یہ تو آپ کہلیں اس کا نام لے کے تو بلیک میل کیا جا رہا ہے پوری سوسائیٹی کو پوری سوسائیٹی کو مسکیٹ کیا جا رہا ہے کہ کرپشن پہ اسرار ریاست اور جمہوریت کے نام پہ ہو رہا ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات فرینکلی میں آپ کو ایک بات لاؤں ایک بات کے بارے میں میں بڑا ہوفل ہوں بڑا میں ڈیٹرمنڈ ہوں ہوفل ہوں اس کے بارے میں آپٹیمیسٹک کہہ لیں آپٹیمیسٹک ہوں کہ اس ملک میں کرپشن نے ختم ہونا ہے پریڈیوس ہونا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے اتنے کرپٹ لیڈر جن کے پاس اتنے پیسے اور سامنے آئیں نظر آئیں پکڑے جائیں سارا کوئی سامنے آجائے چیما صاحب یہ بات تو اپنی جگہ موجود ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس میں سے بھی سازش کی بہو آ رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ پرائیم منسٹر کو ریسکیو کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگ ڈیوٹی پر ہیں لیکن پرائیم منسٹر نے آج ایک جلسے سے خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو مجھ سے استیفہ مانگتے ہیں اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ مو اور مسور کی دال اور انہوں نے کہا کہ جو استیفہ مانگ رہے ہیں انہوں نے خیبر پکتونکھا میں کیا کیا پرانی بلڈنگ پرانا انفرسٹرکچر تباہی کوئی ترقی نہیں کوئی ڈیویلمنٹ نہیں جس نے جتنی کرپشن زیادہ کی اس کی اکات ہوتنی زیادہ ہے اس کا مو ہوتنا اچھا ہے اور اس کی آپ کہلیں کہ اس کا سٹیچر بڑا ہے نہیں میں سمجھتے پاکستان سیاسل میں ایشو ہے دیکھیں ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اکات قد مو اس کا اچھا ہے جس جو ٹرانسپرینٹ ہے جس نے عوام کا پیسہ نہیں کھایا جس نے عوام کا پیسہ کھایا وہ چھوٹا آدمی ہے وہ چور ہے وہ ڈاکو ہے اور وہ لٹے رہا ہے لٹے رہے ڈاکو چور کی عزت کیا ہو سکتی ہے اس کا مو کیا ہو سکتا ہے اس کی عزت کیا ہو سکتی ہے اس کا قد کیا ہے اس کی اکات کیا ہے سو بے صرف جو بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کے دے چور ڈاکو کی کوئی عزت نہیں لیکن چور ڈاکو ثابت ہو جائے ابھی تو ثابت نہیں ہوا بے چور ڈاکو کے اگر سے مال پکڑا گیا باکی عزت ہوا بائیس فلیٹس ہیں بائیس سی canım بائیس فلیٹس ہیں شہباز شریف کے دو ڈاکو بہتے انکار کر رہی ہیں بیٹے انکار کر رہے ہیں بیگم انکار کر رہی ہیں باہد میں کبھی کبھی بی ما نہیں جاتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہے ہمیں اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور عوام کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا کہ یہ چوری کے پیسے ہیں اور جس بندے نے پیسہ چوری کیا ہے وہ اپنی اوقات اور وہ موں اور قد اور یہ وہ بات کرتا ہے تو یہ زیادہ شرمندہ ہونے والی بات ہے برکی صاحب اچانک پرائیمنیسٹر سے صیفہ مانگا جاتا ہے آپوزیشن کٹھی ہوتی ہے ٹی آرز کی بات کرتی ہے تو پرائیمنیسٹر نکلتے ہیں اور جلسے جلوس شروع کر دیتے ہیں اور جلسے جلوسوں کے اندر بڑے اگریسیب ہوتے ہیں کیا کیا میسیج ہے کس کو نمبر ون تو ہیسٹری ریپیٹس ایٹسیلف اچھا ہیسٹری ریپیٹس ایٹسیلف دنیا میں آپ لے لیں بابا تم کے زمانے سے if you recall جسے یہ جانا تھا تو یہ ادھی پچدی موٹر میں بنی ہوگی شو تھی نا اس کا افتتاہ کرنے آگیا تھا جب کاکڑ نے شور نہیں دی دور یاد ہے آپ کو یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جانے والے ہیں نہیں میں کہہ رہے اس لیے اس کی self confidence پہ نہ جائیں اچھا اس پہ self confidence پہ نہ جائیں کیونکہ وہ جب جا رہا تھا تمہیں اتنا confident تھا اور نے کہا جا جب میں موٹر میں کروں گا نمبر ون نمبر ٹو سب سے پیوز پارٹی کی طرف سے جو سب سے زیادہ حاک تھا وہ تھا اتزاز احسن ٹھیک ہے اور اتزاز احسن ہی کے گھر میں ہو رہی ہے اور اتزاز احسن is one of جو ساری پارٹیروں نے ایک ایک آدمی لگا رہی ہے حامد خان کو اور دوسروں کو ایک ایک include کیا ہے for final tears اس میں اتزاز احسن represents people's party اس کے علاوہ جو حاک تھے وہ بلاول بٹو صاحب تھے جو ان کی تین دن پہلے انہوں نے speech دی ہے وہاں بٹو صاحب کی speech کا بلاول بٹو کی speech کا مطلب کیا تھا اس کے یہ مطلب سیاسی نعرہ تھا بس نہیں سیاسی نعرہ نہیں تھا اسے اپنا کہا کہ یار یہ اپنا جو ہی تھوٹ کے morally ہی شوڈ لی نہیں پیپس پارٹی کو revive کرنا چاہ رہے ہیں یا genuine opposition کرنا چاہیے یہ تو genuine ہے دیکھو جو people's party کر کے رہی ہے people's party نے دیکھ رہی ہے اس وقت جو latest ہمارے پاس جو ہے وہ تو ازاد کشمیتی election ہے نا نہیں election تو ہے زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے میں کہا یہ جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب قدم بڑھاؤ یہ ہو سردہ ہے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ corruption کا سردہ ہے کہ نواز شریف ان کے رابطے میں ہو زرداری صاحب ان کے رابطے میں نہیں ہے نواز شریف ان کے رابطے میں اس کا معنی بتا سکتے ہیں نہیں نمبر ہی ڈائل کرنا نا وہ کر لیں یا وہ کر دوسری بات آپ ایک نوٹ کریں اگر واقعی یہ confident ہے اچھا ہے تو پھر اس کے ڈیل راول پڑنی میں ہو گئی ہے نیکس چیف کے لیے اچھا آپ یہ سوچیں نا ذرا نیکس چیف کے لیے اب وہ ہی بنے گا ہے جسے رہیل شریف صاحب چاہیں گے اچھا ہی از بلدہ پہ وہ جو اکڑ تھی نا وہ اس کی ختم ہو گئی ہے تو اسے آگے وہ defacto پرائم نسٹر تو رہیل شریف صاحب ہی ہے نا تو وہ اسے کہتے ہیں ابھی تو جا مالشال بنا نیشنل سکیوٹی فورن پولسی امیرگن پولسی ہم خود سمال لیں گے انہوں نے کاریر ہو رہے ہیں یہ تو چاہتا ہے یہ پیسے پوزے کٹھ گا رہا نا تو اس لیے جو confidence جو چاہیں ہم آپ کے خادم ہیں یہ تو ابھی برکی صاحب سے پوچھیں گے کہ پیپرز پارٹی کیسز کا کفارہ دا کر یا انٹسینٹ بجانے کا یا ظاہر بلوچ کا وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ نوازشنل صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے اور آرمی نے کہا کہ آپ پیسے پوزے بناو گورمنٹ ہم خود چلا لیں گے ملک چلا لیں گے دیکھیں جی کہنے کا کیا ہے یہ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میاں صاحب کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھئی اگر کچھ لوگ ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں پی ٹی آئی والے ان سے اتحاد نہ کریں ان کے ساتھ مل کے نہ بیٹھیں ٹھیک ہے جی اگر یہ کہتے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے تو ان کو پتا ہے کہ کیا کس طرح کی ڈیل ہوتی ہے اور کیا پولٹیکل فورسز جو ہیں وہ کس قسم کی ڈیل کرتی ہیں میں سمیتا ہوں کہ آج اس طرح کی باتیں کرنا کہ یہ حکومت رحیل شریف صاحب چلا رہے ہیں یہ وہ بچارہ اس طرح کر رہا ہے نہیں آج کیا کوئی یوم حاج جایا کوئی نہیں یوم حاج کی بات نہیں آج 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 کے آج کے پولٹیکل سنیاریو کی بات کر رہا ہے نہیں اس پہ کیا کوئی یوم تشکر بنایا جائے یوم تشکر کی بات نہیں ہے نولی کے حق میں دعا کی جائے پوری قوم دعا نہیں نہ کریں آپ کی دعا ویسے بھی آپ دعا کونسی کر رہے ہیں آپ تو پیالی میں توفاں پرپاں کر رہے ہیں اور یہ جتنی ہائپ کریئٹ کی ہوئی ہے میرے دوستوں نے اور آپ کو مبارک ہو آپ کو یہ الانک بات ہے کہ دو چار چھے ارب رپیہ جاری کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ بول رہے ہیں میں اس پہ کوئی اکمیٹ نہیں کرتا کس کو جاری کیا گئے کس نے جاری کیا کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے میں سر گزارش کرتا ہوں کہ یہ چاہیے تھا ابھی دیکھیں جو لیٹسٹ بات ہے میں پھر اس بات پہ ہوں گا کہ ابھی ایک چیز آگئی کہ نو مئی کو ایک نئی لیکس آ رہی ہیں اوکے ٹھیک ہے اب آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کس قسم کی حل چل مچے گی اور یہ لوگ نواز لی کو نو مئی کی لیکس کا بڑی شدت سے انتظار ہے بجا کے نہیں مجھے بھی انتظار ہے آپ کو بھی انتظار ہے نہیں نواز لی کو بہت زیادہ ہے کہ میں نواز لی کے موں سے بڑی دفعہ سن چکا نہیں کیوں نہ ہو انتظار اگر کوئی ایسی بات آئے گی جس میں کئی اور پردہ نشینوں کے نام آئیں گے جھوٹے ہیں تو آپ کس کے لیلے کے ان کو بیان کریں گے یا ایکشن کرے گی گومنٹ ایکشن کرے گی گومنٹ ایکشن کرے گی ایکشن کرے گی اور ایکشن ہونے جا رہا ہے اور یہ قوم دیکھے گی کہ یہ جو ٹی او آرز بنائے گی سپریم کورٹ انشاءاللہ ایسے ٹی او آرز ہوں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ شفافیت پاکستان کی نظر آئے گی آپ کے قیلے میں نو مئی کو کس کس کا نام آ رہا ہے نہیں میں اس طرح جس طرح برکی صاحب نے فرمایا کہ ڈیل ہو گیا میں اس طرح کی کوئی پرزیوم نہیں کر سکتا باتوں کو اور نہ کرنا چاہیے یہ تو آنے پہ ہی ثابت ہوگا چیما صاحب نو مئی کی لیکس کا نواز لی کو بڑا انتظار ہے نہیں نو 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 کو تو انتظار نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ دیکھیں نہیں وہ کہتے ہیں وہ سرے غیر منتخب لوگوں کا سننے لے اس ملک میں جو آپ نے یہ ایک بی آر ہے ایف بی آر کے پاس ایک ڈیٹا ہے کہ اس ملک میں پنتاریس لاکھ لوگ ہیں جو کافی امیر ہیں جن کے لاکھوں میں ہر چیپ منتھلی ٹیکس دیتا ہے اٹھ لاک بندہ اوکے سو سنتیس لاکھ لوگوں کا اور وہ ٹیکس جو آٹھ لاکھ ٹیکس دیتا ہے وہ بھی پورا دنے دے رہا سو سنتیس لاکھ لوگوں کے پاکی لس تو پہلی ان کے پاس ہے کہ جو پورا ٹیکس نہیں دے رہے یا ٹیکس دے ہی نہیں رہے بالکل امیر ہیں اور ٹیکس نہیں دے رہے سو ان کو تو ان کے کرنے کا کام تو پہلی بہت سارا تھا کو پکڑنا چاہیے یہ تو رو ٹین ایک اتصحاب ہے نیب ہے ایف بی آر ہے سارے سارے ادھاریں موجود ہیں اتصاب کی مشہن ہے سو میں سمجھ دا ہوں کہ یہ کام نون لیگ نہیں کر رہی اور جب کبھی اتزازہ کیا نام ہے نسار صاحب بولتے ہیں تو وہ بھی آپ کہتے ہیں جی میرے پاس فلان کی بھی فائل ہے فلان کی فائل ہے فلان نیچے فائل نیچے رکھ لیتے ہیں سو میں سمجھ دا ہوں مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ حکومت جو ہے یہ گورنس کر رہی ہے یہ بلیک میلنگ کر رہی ہے یہ گورنس نہیں کر رہے بلیک میلنگ کر رہے ہیں بھئی آپ کا روٹین کا پراسس ہے کہ جس بندے نے یہاں پہ دولت لوٹی ہے کرپشن کی ہے بتا لیا ہے ٹیکس بچایا ہے آپ اس کو پکڑے ہیں یہ روٹین پراسس ہے وہ میں سمجھ دا ہوں نون لی کے پاس تو اس سلسلے میں پہلی سنتیس لاکھ لوگوں کا نام موجود ہیں اگر وہ نہیں کر رہے تو پیچھے چار سو بندے کا نام اور اور ایک بھر یہ کیا کر لیں گے اور یہاں پہ یہ چار سو اگلا بندہ ہے یہ ڈائی سو اس وقت ہے ان پہ حضاف کچھ بھی نہیں کریں گے وجہ یہ ہے کہ حکمران حاندان کا ایک ایک بچہ ان لیکس میں شامل ہے یہ خود مجرم ہے جو بندہ خود مجرم ہے کسی کو پکڑ رہا ہے دیکھیں میگن سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اگر کسی بھی بازار میں کسی مارکیٹ میں وہاں تاجر بیٹھ کے لگا لیں بینر لگا دیں کہ ہم سے اس وقت تک ہم ٹیکس نہیں دیں گے جب تک سارے لوگوں سے ٹیکس نہیں دیا جاتا تو نون لی گورنمنٹ کر کے لے گی گورنمنٹ کر رہی ہے کہ انیس سو سنتالی سے لے کے جس سے لوٹی ہے دولت وہ پہلے آئیں ان کا حساب وہ پھر ہمارا بھی ہو جائے اگر آج کوئی بندہ قتل کر دے اسے پکڑ میں پولیس آئے تو کہے جی انیس سو سنتالی سے لے کے آج تک جتنے قتل ہو پہلے وہ پکڑ ہو پھر مجھے پکڑ ہو سو ریٹ کہاں جائے گی سو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ تو ایسی رانگ فوٹیڈ بیس پہ کھیر رہی ہے اور چیزوں کو مینج کر رہی ہے یہ یہ جو گورننس کے حصول ہیں اس پہ نہیں آ رہے سٹیٹس منشپ نہیں بار رہی صرف اور سیاست دان مار رہے صرف اور صرف سیاست دان مار رہے ہیں سٹیٹس من نہیں بار رہے حالہ یہ کرتے ہوئے یہ کرتے ہوئے حکومت ہمیشہ لوس کرے گی برکی صاحب الزام ہو وہ شخص خود کمیشن منا رہا ہے اور وہ پرائم منسٹر بھی ہے اور اس کی موجودگی میں کمیشن فیصلہ کرے گا کمیشن کتنا ازاد ہوگا کہ کتنا آپ کے خیال میں کچھ سزا تجویز نہیں دیکھیں جی اگر تو سپریم کورٹ کے جج کر رہے ہیں اس کا تو آئی پریزیوم کہ وہ ازاد ہوں گے کہ جو پرانا چیف آہ چیف جرسس تھا اسے تو پیپلز پارٹی کو پانچ سال حکومت ہی نہیں کرنے دی ہر چیز پر سٹے دے رہتا تھا اگر آپ دیکھیں نا اگر ایل پی جی یا آر ایل 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 ایمپورٹ ہاتھ باندے ہوئے تھے سیک ریس نہیں ہوتی سکول میں کہ جی کرو سیک ریس تو ہاتھ دے نہیں آپ کہتے ہیں کوئی کمپیرزن ہی نہیں کوئی کمپیرزن ہی نہیں تھا ان کے جاجین نے انہوں نے بنائے ہوئے ان کے جاجین میں کیا نام نہیں اب لینا چاہتا سر بات یہ ہے کیا مطلب ابھی ابھی نہیں آپ ماضی میں کینگرو کوٹس کہتے رہے ہیں پتہ نہیں کہہ گا جی اگر آپ گر اونگریو پہ گر سکتے ہیں کہ کون کون جاجی ٹھیک تھے سب سے پہلے تو منیر کا نام لیں آپ ٹھیک ہے جی کیانی یا کورنینیز کے علاوہ کوئی دو جاجی نہیں دو جیس تھے جو یوب خان کے مقابلے میں کھڑے رہے ہیں اچھا بھرکی صاحب میں دوارہ آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک اور بریک سے واپس آئیں گے تو ایشو کو کانٹینیو کریں گے ویلکم ایک ناظرین بھرکی صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکسان بیپس پارٹی یہ اس لیے نواز شف سے استیفہ مانگ رہی ہے اس لیے پی ٹی ای کا ساتھ دے رہی ہے اس لیے ٹی آرز کو لیڈ کر رہی ہے اس لیے اپوزیشن کرنے لگ گئی ہے کہ وہ خود کراچی اپریشن میں اور کرپشن کی دلدل میں دنسی ہوئی ہے اینٹ سے اینٹ بجانے کا جو بیان تھا اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے زہر جان بلوچ کی دو سو قتلوں کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے تو کیا ایسی ایسا کوئی پریشر ہے نہیں ایسا کوئی پریشر نہیں اس لیے کہ پرسیپشن ہے پرسیپشن اور چیز ہوتی ہے ریالیٹی اور ہوتی ہے پرسیپشن ہے یہ پرسیپشن ہے کہ جی ادھر گھور میں ہے جی زرداری صاحب نے گھور میں خرید لیا مطلب آپ کو یاد ہی پانچ سال پہلے اگر کسی کا پروٹ ہے اور زرداری صاحب یہ پروٹ کبزہ کر لیا ایسے پروپگڑنا ہوتا تھا مطلبہ اکل مند لوگ کہتے تھے جو سیل ٹیکس دری ہونا ہے یہ بڑا بڑا خوفناک خوفناک سب پروپگڑنا ہوتا ہے سیل ٹیکس آپ کو یاد ہے پتہ پٹھر لگا تھا کہتے ہیں پتہ پتھر زرداری کے فانڈ میں جاتا ہے موبیل موبیلے کے کارس پہ موبائل موبائل کار اچھا یہ تو پرسیپشن ہے اب جہاں آیا زہر بروز کا نام ایک کرمنل جو ہے جسے کہتے ہی ہے گورنمنٹ کے یہ کرمنل ہے اب کرمنل کہیں گے یہ آدمی ہے جاج کس کو ویڑ دے گا ایڈونٹ تینک کوئی ایسا مسئلہ ہے تیسری بات ہے چوتھی فائنلی بات جب ویٹ ہی نہیں دے گا جو اتنی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جی ایٹی بن رہی ہے جی ایٹی جی ایٹی کی انویسٹیگیشن آئی ہے ریپورٹ آئی ہے جو سر انویسٹیگیشن کیا ہوئی ہے انویسٹیگیشن جو کنفیشن ہے جو اس نے کنفیشن کی ہیں اس پہ کوئی دسکتی نہیں کر رہا پولیس نے سارے لوگوں نے آتھ کھڑے کر دی ہیں اس لیے کہ اس میں نوازشیب کا نام آ رہا ہے ایمکیوں کے قائد کا نام آ رہا ہے اس کا بھی آئے کنفیشن اس کی ایک آدمی ہے مجھے کال پکڑ کے لے جائے پولیس ایف آئیم ایک کرمنل میں جا کے جو ظرفہ کار بیرساد مل کے ڈکیتی کرتا تھا باجوہ صاحب ہم ڈسکے میں مجھے کارتے تھے چیمہ صاحب ہم نے مانگے میں یہ تو میرے آئے ہیں ایک کرمنل آدمی کا میرا نانا اچھا ایک کرمنل آدم میرا بندے ہیں باقی تو اس میں جانی میرا نانے نہیں نہیں میں چیمہ صاحب نے بچوں نام کر دیا ایک کرمنل آدمی ایک کرمنل آدمی لوگوں نے نا لیا جائے اس کو کرمنل بنایا کس نے آئے اسے کام کون لیتا تھا خالد شیل شیف ایک کال تو کتے ایرانی انٹریجرس لیتی تھی آپ کے ٹی وی کہہ رہا تھا کہ رانی انٹریجرس آزال وارڈ اب تو یہ نیا پڑڑا ایک بات ہے نا وہ تو ایک بات ایک پڑڑا بار نیا کھل گیا ہے پیپلز پارٹی کو چلاتا وہ تھا نہیں نہیں پولیس سکوارڈ کرتی تھی اسے جو وہ لگواتا تھا ڈی ایس پی لگواتا تھا اس پی سکوارڈ کرتا تھا آپ کا مطلب لہور میں جو پولیس سکوارڈ میں قتل ہوتے تھے اور اس کے سپرد ہوتی تھی آپ کو جو آج قتل ہو گیا ہے رینجرس کے کسٹڈی میں ہو گیا میں کوڈینیٹر ٹو فروغ ستار وہ بھی یہ تو ایسے تے ہوتا رہتا وہ گندم کے ساتھ تو گن تھوڑا سپیس ہی جاتا ہے ہاں اب بات یہ ہے اب یہی ریلائز کریں کہ دیر آر اباؤٹ فیفٹی کامپنیز ڈی ورڈ ہونگ کام بیس سنگاپور بیس لندن بیس سائپرز بیس یہ تو صرف پنامہ کے کامپنی ہیں نا اچھا جو کہ آفشور کامپنیز بناتی ہیں جو آفشور انگلینڈ بیس کوئی ہونگی چھ سات کامپنیز ہیں اچھا بھی اور آنے والی ہیں دیکھ کر بھی تھاؤزن آف مور نیمز کوئی کہ یہ کامپنیز یہ تو ایک آپ کی خیال میں اگلی جو چار سو کامپنیز آ رہی ہیں اس پر پیپلز پارٹی کے کتنے نام ہوں گے نون لی کے کتنے ہوں گے پیٹیے کے کتنے ہوں گے میں بتاؤ جی میرا خیال ہے اندازہ کیا ہے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے دو چار نام ہوسارے تھے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ زیادتہ زریف عربہ میڈر کلاس لوگ ہیں انہوں اتنی آفشور لیول تک نہیں ہے کام ریٹیلر ہے ہول سیلر نہیں ہے پک پاکٹس ہو سکتے ہیں ڈاکو نہیں ہو سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ریٹیلر ہے ہول سیلر نہیں ہول سیلر کون ہے ہول سیلر تو میر لوگ ہیں یہ میر لوگ ہیں یہ میر لوگ ہیں کیوں جی نواز کی برکی صاحب فرما رہے ہیں جب اپنی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ پریزمشن ہے پریزیوم کر سکتے ہیں اس طرح ہو سکتا ہے جب ہماری طرف بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو پروو ہو چکا ہے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا اگر کسی پر الزام لگتا ہے تو اس کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے تو ابھی دیے دیکھیں جب کمیشن کی بات آگئی ٹیو آرز کی بات آگئی تو یہ جو لوگ آج ایک پیالی میں طفان برپا کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ شرمندہ ہوں گے اچھا شرمندہ ہوں گے یس دیفنیلی یہ شرمندہ ہوں گے اور ان کو پتا چلے گا اور آپ پھر سرک رو ہوں گے انشاءاللہ اور اقدار کی سیاست جاری رہے گی اور قوم کو اقدار کی سیاست جاری رہے گی اور پاکستان میں انشاءاللہ پی ایم ایل ایم کی حکومت بھی جاری رہے گی ماشاءاللہ یہ قوم نے منتخب کیا ان کو اور پارلی میٹ نے ان کو پارلی میٹ ایک سیکنڈ جی پارلی میٹ نے ان کو پرائم منسٹر بنایا ہے یہ ایک اختلاف یہ ہے کہ دوزہ تیرہ کی الیکشن میں لوگوں نہیں کیا تھا کیانی جرنل نے سپورٹر بی ایم آئی اور سعودی ریویا گرینڈڈ بائی ڈگلر سیگ آف بیٹن کون نے ان کو کیا تھا چاہب آپ اس میں شامل تھے انٹرنیشنل پلی رکھے نا یہ دیکھیں پرزمشن ہے نا نہیں نہیں جو بردی کہلے اگر ان کے پاس دعویڈرز تھی جو 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 جوڈیشل کمیشن بنا تھا برکی صاحب میں اتنی جرت تھی اتنی ویل تھی کون سا بنا تھا تو اس میں جا گئے وہاں جاتے ہیں اگر ثبوت تھا تو ضرفکار صاحب یہ جو باجو صاحب نے بات کیا یہ آپ چیلیش کر رہے ہیں نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ ویسے ہی بات کر رہے ہیں circumstantial evidence دیکھیں کہ ریاض میں جب نواز شریف گیا آیا وہاں کیا نہیں تھا آیا وہاں ڈگلس ایک تھا تو تھا اس میں کیا رہ جائے ایک دن میں مجھے تو بڑا مزار ہے کہ اگر اتنی لوٹمر کر کے بھی میں اقتدار کی سیاست کر سکتا ہوں تو پھر میں اگر آپ نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے کر تو سکتے ہیں آپ پھر میں سمیتا ہوں اقتدار کی سیاست تو زیادہ منافع بقش کر رہا رہا ہے نہیں تو آپ کے خیال میں پاکستان میں سیاست منافع بقش کر رہا ہوں نہیں میں اقتدار کی سیاست کے بات کر رہا ہوں میں سیاست تو دیکھوں سیاست تو گلیوں میں رولنے کا نام ہے سیاست تو گلیوں میں رولنے کا نام ہے سیاست تو گندہ پانی پینے کا نام ہے سیاست تو لوگوں کے دکھ سکھ میں جہاں انہائی جینے کنڈیشن سے وہاں آنے کے لئے سیاست ہے یہ سیاست اوریجنل سیاست ہے یہ سیپریڈیشن ہے لیکن یہ اکدار کی سیاست کا بھی ذکر باجو صاحب ہے یہاں پہ تو جو لوگوں نے سیاست شروع کی جو موٹر سیکر ٹوٹی پہ تھے وہ آج مسٹریڈیز پہ ہیں جو ایٹی ایم کے ان کا اپنے تھوڑے وہ آج وہی ایٹی ایم ان کو کہا جاتا یہ سارا چیز ہے سامنے وہ تو ان کے لوگوں کے پیسے ہیں یہ سیپریڈیشو ہے میرا بڑا دل کا رہا ہے کہ دار کی سیاست کرنے کو اچھا تو اس میں اس کے لئے گور دل کیسے کرنے کو بھرکی ہو جائے گور دل کی مجھے مجھے میاں صاحب سے ٹائم لے دیں کہ تاکہ میں بھی دار کی سیاست سیکھوں میں سمیتا ہوں کہ دیکھیں آج پاکستان میں آج پاکستان میں ساتھ رفیقی دیکھیں پاکستان میں آج ایز 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 ایسی دوگ ایسے ہیں جن کی ایک ڈالر 1.25 ڈالر سے کام انکم ہے اور ساٹھ پی سے لوگ ایسے ہیں جن کی دو ڈالر سے کام انکم ہے اتنا بڑا نمبر دنیا میں اس وقت کہیں بھی نہیں ہے افریقہ سے ہم پیچھے رہا گئے افغانستان سے ہم پیچھے رہا گئے یامن سے پیچھے رہا گئے جو بہت سارے ملک جن سے معلوم آپ کہلے دنیا کے آرموست کوئی سیونٹی پرسنڈ ملکوں سے آگے ہوتے تھے آج ہم شاید کوئی ٹین پرسنڈ ملکوں سے آگے ہیں سوچھے رسیچ کی بات کرتے ہیں آم آدمی کی بات کرتے ہیں میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی ای جتنی باتیں ہیں منشور ہیں آوے آوے چاوے جاوے کرپشن فلان اس میں عام آدمی کہاں پہ ہے عام آدمی کو سلوشنز کیا دے رہے ہیں عام آدمی کے ایشو کیا بات کب کر رہے ہیں اس میں زلفکار سب دیکھیں بڑی امپارٹن جو بات ہے دنیا کا کوئی ملک ایک سو ترینوے ملکوں میں کسی ملک آپ نام لے دیں جہاں کرپشن نہ ہو اور گربت ہو کرپشن جہاں بھی حتم ہوئی ہے گربت حتم ہو گئی ہے کرپشن حتم ہونے کا مطلب بھی گربت حتم ہونا ہے سو بیسک جو بات ہے پی ٹی ای کو سلوشن لینا کرپشن کیسے کر رہی ہیں بھئی سلوشن ماری کون سے بات ہم نے کیا ہے بھئی ہم نے کر کے دکھایا ہے کے پی کے میں آئیں آپ ایڈوکیشن دیکھیں آپ ہیلتھ دیکھیں آپ پولیس دیکھیں آپ ریوینو دیکھیں آپ وہاں پہ انوارمنٹ دیکھیں آپ وہاں پہ انصاف کا سسٹم دیکھیں سو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے چینل کے آپ کے چینل کے تفس سے میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ وہاں پہ لوگ ضرور جائیں وہاں کے لوگوں کی رائے ضرور لیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے آپ بلدیاتین تھا سسٹم کو دیکھیں آپ جیسے باقی میں نے پہلے مینچن کی ہے جو بھی آپ کہلیں کہ سبائی گورنمنٹ کے حوالے سے ہوارے ہوتے ہیں یہ جو رپورٹ جو بھی تمز آف ریفرینسز سپریم کورٹ تیہ کرے گی وہ موجودہ حالات کے مطابق ہوں گے اور ان کے اوپر جو فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ صاف اور شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور پوری دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ پاکستان میں پانامالیس کی جو بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ صافی سے درست ہوئی ہے اور جو گناہگار تھے وہ ڈیکلیئر ہوں گے اور جو بے گناہ ہوگے وہ بھی سامنے آ جائیں گے تمام ایمانوں کا بہت شکریہ ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا سنا اس میں باجوہ صاحب نے آکر پہ جو نونلی کو رپیزنٹ کر رہے ہیں کہا ہے کہ جو رپورٹ کمیشن کی آئے گی اس کے بعد یقیناً یہ فیصلہ ہوگا کہ میاں نواز شریف ان کا خاندان مسلم لیگ نواز اور موجودہ حکومت بری ہوتی ہے یا اس میں گناہگار ہوتی ہے اور یقیناً اگر میاں نواز شریف کو یہ کمیشن کلین چٹ دے دیتا ہے تو موریلٹی کے لحاظ سے اور اقدار کے لحاظ سے اور اخلاقی طور پر یقیناً نواز لیگ اور حکومتی خاندان کی عزت اور رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا لیکن اگر کچھ پوائنٹس اور کچھ کرپشن کے ثبوت اور چیزیں ایسی آ جاتی ہیں تو اس کے بعد یقیناً ایک سوالیہ نشان ہوگا اور جو اقتدار نہیں ہے اقتدار کی سیاست کی بات کرتے ہیں ان کو پھر نعرہ تبدیل کرنا پڑے گا اس بات کا ہمیں انتظار رہے گا کہ کیا ہوتا ہے اور آنے والا وقت ہی اس کا بہتر فیصلہ کر سکتا ہے اپنے مزماند الفکارہ حق کو اجازت دیجئے Thank you very much موسیقی